اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میکا بینٹ کوکنگ کارنر امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہے ریت سونگی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ریسپی چینے کی دال کی جو کہ بہت ہیزی ہے اور اس کو شاہی دال بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی مسالے والی دال بننے لگی ہے سب سے پہلے آپ نے آئل میں 1 میڈیم سائز کا پیاس جو ہے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 1 ٹیبل سپون اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے بودھنا ہے 2 سے 3 منٹ آپ نے آئل میں پیاس کو اور لسن کو اچھے طریقے سے بودھنا ہے اور یہ میں پریشر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے دال کو جو ہے وہ almost 10 منٹ کا پریشر لگانا ہے اس کو اچھی طرح سے گلانے کے لئے تو اس لئے میں اس کو پریشر میں ہی بنا رہی ہوں 2 سے 3 منٹ جب اچھی طریقے سے اس کی بناائی ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹوماٹر ڈالنے ٹوماٹر کو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کو اس کو بلنڈ کر لیں یا ٹوماٹو پیسٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ٹوماٹر کو بھی اچھی طریقے سے اس کے اندر آئل میں بوننا ہے کہ اس کا پانی جتنا بھی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں پانی سارا خوشک ہو گیا ہے اور سائیڈوں پہ آئل جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اب اچھی طرح ایک سے دو منٹ اس کو بوننے کے بعد ہم اس میں اب مسالے ایڈ کریں گے لال مرچ جائے گی اس میں ون ٹی سپون گھرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون حلدی جائے گی ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ کشمیری مرک جائے گی ون ٹی سپون اور سالٹ بھی جائے گا ہاف ٹی سپون یہ بیسک مسالے ہیں جو تقریباً سب گھروں میں ہوتے ہیں لیکن آپ اس دال میں اگر یہ مسالے یوز کریں گے تو بہت زبردست دال بنے گی یہ سب سے کوک بننے والی ریسپی ہے جو کہ آلماست دس سے بارہ منٹ میں جو ہے یہ بن جاتی ہے اچھے طریقے سے آپ نے مسالے کو بھوننا ہے اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا مسالہ اندر نیچے نہ لگی یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ریڈ ریڈ جو اوپر گریوی کے آگے جسے تری بھی بولتے ہیں اور سب میں جو کشمیری مرچ ہم اسی لئے ایڈ کرتے ہیں کہ وہ جب دال بنے بھی تو اس کے اوپر بھی یہ زبردست سا کلر اوپر آجائے ہوتلز بغیرہ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی اوپر ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنے مسالے کو جو ہے وہ بھوننا ہے اس کے بعد میں نے یہ چنی کی دال جو ہے وہ میری ہاف کے جی ہے جس کو میں نے بھگویا وا تھا ایک گھنٹے کے لیے اب میں اس میں وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کا جو ہے وہ پریشر لگے گا دس منٹ کا میں اس کو یہاں پر پریشر لگاؤں گی کیونکہ ایک گھنٹہ میں نے اس کو آلیڈی سوک کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پہ اس کا میں اوپر سے تڑکہ تیار کر لیتا ہوں اپنے آئل میں جو ہے وہ ون ٹیبل سپون میں نے جو ہے زیرہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک لال مرچ لی ہے اب یہاں پہ جو ہشک مرچے ہوتی ہیں لال وہ بھی لے سکنے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ فریش ریڈ مرچ لی ہے کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے بیچ میں اور فراغرنس بھی یہ دیکھیں میرا یہاں پہ فریشر جو ہے میں نے لگا دیا تھا اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا اب یہ تڑکہ میں نے اوپر سے لگا ہے یہ دیکھیں کہ زبردست لگ رہی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے تڑکے کو اچھی طریقے سے ڈال میں مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ تک اس کو اور چولے کے اوپر رکھنا ہے تاکہ جو آپ کا تڑکہ ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں یہاں پہ پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بس آپ نے چولا جو ہے وہ تھوڑا کھول دینا ہے تاکہ آپ کا جو تڑکہ ہے اور دال ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ جو ساری ہماری تڑی ہے وہ ساری اوپر آ جائے گی اس طرح سے اور یہ بہت زبردست لکھ لگتی ہے اس کی یہ دیکھیں آفٹر فائف منٹ ہماری دال جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا حیال بکیو